دوستو دنیا بار میں رزانہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے ایسے ریکارڈز بناتے ہیں کہ بعض اوقات دوسروں کے لیے ان ریکارڈز کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ ساتھ ایسے عالمی ریکارڈز کے بارے میں جانیں گے جنہیں توڑنا دوسرے لوگوں کے لیے جان جوکوں کا کام ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وائٹ لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں دوستو دنیا بار میں آپ نے بہت سے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو اونچے کٹ گئے ہوتے ہیں مگر رابرٹ وائٹ لوگ کو میڈیکل ہسٹری میں لمبہ ترین انسان مانا جاتا ہے اگرچہ رابرٹ کے ودین کا قدر درمیانہ تھا پیدائش کے وقت رابرٹ کا وزن آٹھ ایشاریہ سات پاؤنڈ تھا رابرٹ جب ٹین ایج کا تھا تو اس کی ہائٹ حیران ہاتھ تک بڑھتی جا رہی تھی اور بائیس سال کی عمر میں رابرٹ کی ہائٹ آٹھ ایشاریہ جارہ فیٹ تھی رابرٹ ابھی بائیس سال کا ہی تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی رابرٹ شاید کچھ اور ساتھ زندہ رہتا تو اس کی ہائٹ مزید بڑھتی دوستو کیا آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آفس بیلڈنگ کیا ہو سکتی ہے تو شاید آپ نے فلک بوس امارت کا تصور کیا ہوگا مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ انچائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکی شہر واشنگٹن میں واقعہ یونائٹر سٹیٹ پینٹاگون کا آفس جو کہ انیس سو پچپن میں تعمیر ہوا اس وقت سے دنیا کا سب سے بڑا آفس ہونے کا ریکارڈ دیئے ہوئے ہے یہ آفس تین لاکھ ستر ہزار مربع فیٹ سے زیادہ جگہ پر پھیلا ہوا ہے یہ آفس پانچ منزلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو بیسمنٹ بھی موجود ہیں اس آفس کا کوریڈور جو کہ سترہ اچھاریہ پانچ میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے یہ آفس رنگ کے ڈیزائن میں اتعمیر کیا گیا اس آفس میں امپلائی کی تطاعت اکتیس ہزار ہے واقعی یہ دنیا کا بڑا آفس ہے دوستو اگر آپ نے کبھی وارڈ ریکارڈ کی ایک کافی کھول کر دیکھی ہے تو یہ مشکل ہے کہ آپ انڈیا کے شہر پونے کے رہائشی شریدار چلال کی تصویر نہ دیکھی ہو اور آپ حفظتہ سے ہوئے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ شریدار چلال نے دنیا کے لمبے ترین ناخن رکھنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو ایک مشکل ریکارڈ ہے جو انہوں نے 66 سال ناخن نہ کاٹ کر اپنے نام کیا ہے عام طور پر ایسی طرح کہ ناخن رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ روزمرہ کاموں میں مشکل پیش آ سکتی ہے شریدار نے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے جب 66 سال بعد بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے گئے تو حیران ہاتھ تک یہ ناخن 29 چنچس تھے آخر کار ان کو کاٹ دیا اور ریپلے بلیو اٹ آر نارٹ میں نمائش کے لیے رکھ دئیے دوستو کیا آپ نے کبھی آسمانی بجلی گرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں تو اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ بجلی گر جائے تو دوسری مرتبہ شاید ہی گریں اگرچہ اس سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے مگر سیلیوان نامی شخص جس پر زندگی میں سات مرتبہ بجلی گری اور ساتوں مرتبہ اسے بری طرح زخمی کر گی سیلیوان نے اپنی ڈائری میں ان حدثات کے باعث آنے والے زخموں کے بارے میں لکھا ہے جس میں ان کے سار کے بالوں کا جلنا ہاتھ پاؤں اور کندوں پر زخموں کے نشان ہیں سیلیوان پر آخری بار 1977 میں بجلی گری جس میں وہ بال بال بچ گیا مگر ان حدثات نے اسے اتنا ذہنی تناو کا شکار کر دیا کہ 1983 میں اس نے آخر کار سوسائٹ کر لی دوستو کچھ ریکارڈ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں جب وزن کی بات آتی ہے تو ایک ایسا شخص جس کا وزن ریکارڈ شدہ ہے اس جتنا وزن تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا جان بروور نے آپ تک سب سے زیادہ باری انسان بننے کا ریکارڈ قائم کیا ہے جان بروور کا وزن 1400 پاؤنڈ تھا یعنی کہ 635 کلو گرام جان پیدائشی ہی مٹاپے کا شکار تھا جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کا وزن 249 پاؤنڈ تھا 16 سال کی عمر میں جان کی ہائٹ 1.85 میٹر تھی اور ویڈ 500 پاؤنڈ تھا ڈاکٹروں کے مطابق جان ایک پرسرار بیماری کا شکار تھا وہ 16 ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہا ڈاکٹروں کی خاص ڈائٹ پلین اور ایکسسائز کے باعث جان نے 924 پاؤنڈ وزن کام کیا مگر پھر بھی بہت زیادہ تھا اور دو سال سے بھی کم عرصے بعد وہ مار گیا موت کے وقت اس کا وزن 788 پاؤنڈ تھا دوستو کسی بھی کھیل میں میڈل حاصل کرنا نقابل یقین بات ہے کیونکہ آپ کو پوری دنیا کے بہترین ایتھلیٹ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور آپ ہر چار سال بعد ہی کوشش کر سکتے ہیں ایک میڈل حاصل کرنا ایک حیرت انگیز کا نامہ ہے جو خود بخود کسی شخص کو درجہ بندی کرتا ہے کہ وہ ان کے مقصود کھیلوں میں سرفرس ہے مائیکل فلیپ کے لئے یہ سچ ہے کیونکہ فلیپ نے میڈلز جیتنے کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا فلیپ نے اپنے ایتھلیٹس کیریئر میں مجموعی طور پر 28 اولمپکز میڈلز جیتے ہیں ان میں سے 23 سونے تین چاندی اور دو کانسی کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ریکارڈ غیر مہینہ مدد تک برقرار ہے گا دوستو کسی بھی کام میں ریکارڈ بنانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ ڈیلی ورک میں ہو یا پھر کھیل گے مدان میں اور زیادہ تر لوگ چاند ریکارڈ اپنے نام کر پاتے ہیں لیکن اشریتہ فرمن نے سیکرو ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں اور مزید ریکارڈ اپنے نام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے ریکارڈ توڑنے کا نشہ سا لگ گیا ہے یہ اب تک 30 سالہ لائف کیریر میں 600 سے زائد ریکارڈ توڑ چکا ہے اس کے توڑے جانے والے 600 ریکارڈ میں سے صرف 200 ریکارڈ باقی ہیں اس کے علاوہ اس نے کئی اور ریکارڈ قائم کیے ہیں کیونکہ اس نے اب تک بہت سے ریکارڈ قائم کر لیے ہیں اور شاید ہی کوئی اپنا وقت اور توڑنائی ان ریکارڈ کو توڑنے کے لیے لگائے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ